وَعَجِلْ فَرَجَعَ عَلِ مُحَمَّدِ عَلَّهُمَّا صَلَّيْ عَلَى مُحَمَّدَ سلوات باوازِ بلا عظیم عبادت دی قبولیت وستِ بلند سلوات پڑھو نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری بلند سلوات دعائے مالک جملہ مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے اللہ سڑے وارسدہ جلد ظہور فرمائے مالک ساکھو اس قابل بنائے کہ شہن شادی زیارت تو مشرف تھی سکو اللہ جملہ مومنین و مومنات نو کربلا و شام دا زوار بناوے کہیں جھولیچ پتر نہیں مالک وارس اطاف فرمائے کوئی تنگ داستے ان اللہ رزق وسیعت آف فرمائے انہ سارے دعام دی قبولیت وستِ سلوات پڑھو چلو جیڑے دھوپتے بیٹھے نونہ تاز مسے مسے نید اٹھے جڑ بدل رہے گئے جیڑے چھانتے بیٹھے بجائے تو سانچ ہوا تے بیٹھے ہوئے اکھا تھوڑے نال رل ہوا بیٹھے تا جیوے کیوے چھانتے ہیوے تو سانچ چلو دھوپالے کناہ اٹھے دے بھی مسے چھٹکے تے بیٹھن رلو یا رلو یا رلو کدہ کدہ توڑے مہمان آتی نہیں ہے مہمان دی تھوڑی بھومن نہیں پونی ہے یہ نال رل سونا مجلس پاک دی رولا کبھن سی جتنے قدم چل کی آنڈے پہن مالک اکھ دفعہ دکر ولاؤ شام دہ دوار بناو ایک دفعہ سلوات دی تکلیف فرماؤ ایجازت ذکر پاک شروع کروں ودے برا سردار موسیٰ خان صاحب تشریف فرمائیں ہو یا پلے رنگچ لج پالا نہ ذکر کریں سن مجلس کافی دیر تک رانی ہے تائم نیڑیا لگے ذاکر دھیرن وقت دی تھوڑی یہ قلت ہے وقت کو مد نظر رکھ دیوئیں میں ذکر پاک تو سناؤنا چاہنا ہوں اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات سلوات اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ و الہہ اللہ والمالک الحق المبین والسلام والنبی الامی الحادی المہدی کونکہ بے دری احمد المقی محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیمہ واخی ہے وغزیرہی وخلیفتہی وابن ومہی امیر المومنین پھر سلوات امہ بعد قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ و علیہ و سلام مل کلتو مولاہ فہاوز علی مولاہ و سلوات قصیدہ شروع بھئی پہلا قصیدہ اُم بادشاہ دا سُناما کھلا میدان پالانا نمیمبر ایک نبی دہت ایک علی دہت نبی نے علی دہت بلند کر کے سارے مجمع کو فرمائے جیوے میں کو منہ دیو ہی کوئیوں میں منہ ہے آہا ہائے دری ہائے دری مہوا بہر بانی لکاراں ویڑی بیٹھے رہو مو تکٹ باؤ یار مردی آلیو یار تُوزہ مو چاہ لکائے ہونا چلو سر دیے لکاراں ویڑ باؤ جی میں میں مولا او میں علی مولا یہ دے سونے تو کو میں دوں کسیدے سنے نا ہیک نبی دے وسیدہ کسیدہ ہیک حسینی علم بردار دہ کسیدہ اعلان کی تامن کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا جہندہ جہندہ میں مولا اندھا علی مولا سیب لازہ ایک بے کے سون چاہو رہا موبیل لازہ تھوڑی دیر بند کرتا استاد تیرا میں نے خیال ہے آگیا آسی آگے پھر بند شاہ بہن بیاں کہنی تاں گئی اتبہ موبیل بند کر آہ اتبہ یا بچ دی بانی دی دعا ہے اوہ تو بہر لگا بجی اندھا کیا ہمارے سارے عزیز ان مالک رنگ لاؤنے تو سارے مومنین سمیت اللہ وسطہ رکھیں موبیل نہ سنے بند کر رہا ایڈی سونی مجلس سنے سال تک جا دعا کرے سنے فوراً آیات آگئی اللہ پہ آدھے میں لہ دین مکمل تھی گئے نعمتہ تمام ہو گئی میں اللہ دین اسلام تے راضی تھی گیا گل ختم ہوگی ہر کوئی گھران در ٹر گئے کوئی ہتاراں لے دا حاجی والے ہاں کے نبی منبرچہ بنائے آپ ہی آگئیں علی کو سرگیدہ نے اپنا امامہ علی کو بنا کے ساکوہ کھانے ہنئی کوئی ہوئے منائے جی میں میں ہوں پچھانے اللہ ممارک دیں والا بندہ ہی منکر علی اوہ تا جناب سارتے جل گئے نبی دیکھول آگئے توڑا کلمہ پڑھا سے پہت دیا نمازہ پڑھائیں آوے تا سفرین ہار دے روزے رکھیں توڑا حکم منے اخیر گالوہ تھے اپنا جوہان علی پاگی بنائی ویچا تُوہ تا دے ہر کم اللہ دے حکم دے مطابق کریں یہ تو کوئی اللہ آکھ ہے نبی فرمین نے میں کوئی اپنی نبوت رسالہ دی قسم میں اللہ آکھائے میں اعلان کیتا ہے ہاں 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 اے دری ایرانی بھئی اوہاں کے بیٹے کو اللہ آکھتا عذاب نازل دی میں لہتے پتھر منگیس پتھر دا عذاب انتے زین تے بھی اللہ کوئی پتھر اندر ٹرکل ہوئی بیٹھے درجہ نبی دی موجود اللہ دا وعدہ ہے عذاب نازل پتھر جو کونی اللہ تہے اللہ اوہے جیرہ میں آدھاؤنا چڑیاں تو ہاتھی مرا سکتا ہے مرا ہے نا بھئی قرآن ہے جناب ارادِ لشکر نے حملہ کی تا ہی بیت اللہ تے فاؤ جائے ہاتھیاں تے سوار بڑا بڑا جانوار ہاتھی بھی پنجی مردہ وضعنے اللہ دکھائیے اپنی قدرت اللہ کمزور مخلوق تے اڈر کی تے کمزور مخلوق کے لئے اربیچ ابابیل سریندن تسا سا ساوی چڑیاں دے آئے مائی آدھاؤنا اندھا وضعن اتنا ہے ان کو جیندی کو تولو تا عدی شاہر اخواتی مسئل تھی سی اللہ دکھائیے اپنی پاور طاقت اللہ چڑیاں کو آکھے شابج بھی تیاری کرو توجہ بھئی چڑیاں کے کتا منہ نہیں اللہ آکھے جنگیں چڑیاں کے کہند نہ لڑنے اللہ کے ہاتھی نہ نال آئے 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 تھوڑا جہاں ذہن بیدار فرمے سو قرآن ہے قرآن کھڑا پڑ دا میرے کل پڑے لکھے ذہن بیٹھے ہو زیادہ چڑیاں ہکبے دو لٹھا تو ہو سی حکم خدا آئی دیر دی تا گنجائش نہیں لٹھا تو ہو سی نا تیہا ہکبے کو آکھا ہو سنے انہ کو بھی مردہ پڑا ہے بڑایا آدھی شارک دا ہے لڑیں دا ہاتھی نہ لے چاو بھئی اصلہ چڑیاں کنکرے چاہیں پالے والے گھینوانیوں تے ہاتھیاں تے سٹو ہی سہی تا ہاتھی تے کہہ رہا سر دیم لے اب آئے قدرت یہ میں اللہ حکم پیا دینا تو سا کنکرے گھینوانیوں بن کے ہاتھیاں تے بمباری کرو تو آئے ہار کنکرہ میں مزائل نہ بناوا تو میں اللہ کیوں ہاں سبان اللہ جی قرآن آدھے چڑیاں بمباری کیتی صورت فیل پڑو اب آبیل بمباری کیتی ہاتھی مارے گئے فوج ماری گئی اگلا جمل آدھا میں آپ ہونا وہ آکھے پتھر عذاب نازل کر منکرِ علیہ آکھے چڑی کو چائی و دیئے پتھر اسمان تو چھٹے پتھر صحیح قرآن آدھے جتاں کھڑائی تے عذاب منگس ہیک قدم جو نس چایا پتھرائی تے اے پائیس اتھائیں واسل جہنم ہوئے لوگ ہیں اللہ تہین پہ نبیت آدھے ہیں میں سچاں جی تمائے ہوسا اللہ عذابی نبی جیسی نبی بھی کھڑیں عذابی آگئے اللہ دے نبی دعا دیہت اٹھائیں پالنے والا میں تجاننا جو عذاب کیوں آئے میں تجاننا تے انا دے محکمیں پند کران اماد قدرتی میڑا محبوب دشمن ہوئے میڑا میں فلس موجود ہوا تو ساں تو ہاری وجہ تو اپنے دشمن کو معاف کر رہا دشمن ہوئے تو ہارا میں فلس موجود ہوا تو ساں تو ہاری وجہ تو تو ہارے دشمن کو معاف کر رہا اے دشمن علی علی پوری زندگی کم بھی دو کی تنجا تیرے دشمن ماریں یا میں اللہ دے دشمن ماریں اے دری اگر منافقین جو میں علی دے دشمن کو معاف کر رہا تو میں کیوں جیے علی دے اللہ اللہ نے اپنا کانون بدلائے جیتا عذاب نہا اتا آگئے تے علی دے دشمن کو معاف اللہ ہی نہیں کیتا تو دعائے مالک توکساکو امیر المومنین اللہ صحیح غلام مڑے اللہ فرامین ماسومین تے عمل کرندی توفیق اطاف فرمائے آج خمت پاک نبی دا علی بن گئے آج خمت پاک نبی دا مختا علی بن گئے آج خمت پاک نبی دا مختا علی بن گئے کر خوشیاں مومن سارے سردار علی بن گئے میربانی بابا بچے عزیم نے بسم اللہ جوانی مانے میرون کہے بند کمریچ اعلان غدیر ہوں دا تعلق بنیے ہا کہہی کی فیملی دے لوگوں میں میٹنگ کر کے چھپا دے منا میدان غدیر مجمع قصیر جدہ اعلان ہوئے جس نہ چاہنا کتنا مجمع آئی تعلان کی میں ہویا ہے سردار علی بن گئے جنہ سرور پاگ بدھوائی باہ 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 بری مہربانی بی بسم اللہ بابا لکھ دفاع کا سردار علی بن گئے سرور پاگ بدھوائی آیات پڑھ کے سنوائی سردار علی بن گئے ہائی دری نبی فرمائے جنہیں میں اوے اے من کنتو مولا فہد علی المولا سرکار فرمائے میرا اعلان سنگی دا وے دور تک ہتھ کھڑے تھا حاجیاں دے بخن بخن دے نارے لگ گئے اللہ دے نبی کیونکہ نبی انہ دے مزاج سمجھ دے ہیں سرکار انہ دلے کے فرمایا ہے نئی بات چپا منہ رولا ہے عجدو حیدر مولا حیدری نعرہ مصیب کیوں نہیں بھی مارا نعرہ کیوں نہیں بھی مارا نعرہ مصیب کیوں نہیں بھی مارا مصیب کیوں نہیں بھی مصیب کیا فرمایا ہے نئی بات چپا لولا ہے عجدو حیدر مولا چپ کر گیا کوئی نہ بولا سردار علی بن گئے حیدری 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 بسم اللہ بچے جی منے وعدد مطابق قصیدہ باب الحوائج کمر بنی حاشم میدان دا غازی بے مثال نمازی کربلاو دا شہید شہیدن دا افسر میدین سینی دی آس جناب عباس دا قصیدہ مل کے نعرہ حیدری پڑ بسم اللہ رکھ کلم قدم میدان صفے کرتاس اتے لکھ سلی علامت نام سید ات لانت ہر خناس اتے وات غازیاں کربل والیاں کو لکھ پاس ایمان دی پاس اتے لکھ سہ وفا ہر غازی کو پر ختم وفا اب پاس اتے حیدری قصیدہ میں تھوڑا جیاں اچھے رہ رکھو ہاں کیا خیال ہے ساتھ لے سو تھوڑا شہنشاہ وفا دا قصیدہ تے ایڈا سونا قصیدہ ہے جی میں غازی سرکار سوڑے ہیں پڑے لے کے بیٹھے ہو انشاءاللہ یقیناً قصیدہ دمیاری اتنا ہے کہ یقیناً دعا فرمیسو حدیعہ مل کے نالا ہے دوی میری ساری حاجتوں کا واسطہ یا باس ہے میری ساری حاجتوں کا واسطہ یا باس ہے میری ساری حاجتوں کا واسطہ یا باس ہے کبریہ تک پہنچنے کا راستہ یا باس ہے میربانی جی میربانی سرکارِ عباس بہادر کتنے سرکار دار روب کتنا سرکارِ عباس دشمنہ کو خوف تک دار کتنا رہنا پوری تو جو نیاد حسین آئے تھے کرب بہلا میں سب بہادر اس لیے آئے تھے کرب بہلا تو جو نیاد حسین اس لیے ابن سادہ یا تھلے کر اتنا لشکر اس لیے اس کے دل میں خوف یہ تھا کرب بہلا یا باس ہے ہائے 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 دنی جوانیاں مانو جوانیاں مانو اگلا شیعر سوڑا ہم بسم اللہ یا اگلا شیعر سوڑا لگ دفعہ کا آئے تھے کرب بہلا میں سب بہادر اس لیے آئے تھے کرب بہلا میں سب بہادر اس لیے ابن سادہ یا تھا لے کر اتنا لشکر اس لیے کیوں اس کے دل میں خوف یہ تھا کرب بہلا یا باس ہاں تجھا ہے دنی شیعر حور سلامہ بسم اللہ جی جوانی مانو سرکار وفاد کیوں میں جاؤں مار دے گا کیسے آگے قدم میری ساس روک لے گا وہ کھلا یا پاس ہے ہاں تجھا 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 ہے راضی ہے بچہ اچھا بھلا سنو چاچا بڑی دل دل مجلس پڑھدہ پیے سارے اتنا ہاتھ کر کے نہ رہے آہیدری یا مولا یا صاحب زمان ہر دم ہو بھی ہمان نہ رہے آہیدری آہیدری حکم بہتر گھنڈا پھر شرازے خدمتیں اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی میں علم اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی میں علم اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی میں علم کیوں میں جا مار دے گا کیسے آگے قدم ہم میری سانس روک لے گا وہ کھڑا یا پاس بچے جی ہم نے راضی بیٹھے ہو سلام وقت ہی میں مناسبے وقت ہی میں مناسبت ہی میں کہ کسیدے میں تھا روک لے وہاں بس جندگی تھی ملاقات انشاءاللہ جدہ بھی اسی سن شاہر وفا دے اور کسیدے جے تک جناب عباس زندہ رہن ایک جرت کہیں دی نہیں تھے جو بی بیاں دے خیم دو لیکھ ہے نا اے دا رو بھئی جناب عباس دا خیم اچھ آمان تا دور دی گا لے تے عباس دا لانا ہائی تے فوج دے جھاک لتھن جی میں بیوار ساں کو لٹی دے ہم ایسا دک دی میں بچے قربان کر دو میٹ بھی دو میٹ بھی میں نا کر بھی جناب عباس دا لہن آئی بی رہ م نا لٹ نے اسے سرکار دی تھوڑی تیاری چا سنا وہاں تی ممبر اپنے بڑے بھی آزوار سہ دی حوالے کر درجال بلان چاچہ غلام عباس نوت کی مرہوم جملہ پڑھ دی ہیں جناب عباس جائے سوار ہومن لگے نہ گھوڑے تے سجھے خبہ دٹھانے تے ہک ہک شاگرد دا نا چاہینے کہہ رہ اکبر امیر قاسم آن محمد کین توڑ گئے ہو میں کو گھوڑے تے سوار کرنا لگ کوئی نہیں اور فرمین چٹے والا والی بی بی دا ہاتھ کو چیچائے تے آدھی چڑھا امیر قاسم دا اصلا دا شاگرد توڑ گئی تا ہون دی ماں چڑھا مڑائی آئی واہ 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 کیوں بھر جائی اما تُسا نہیں میں آپ چڑھ رہے سا جناب اب سوار ہوئے نو فرمین نو تکی صاحب درجات بلند ہونے حاجی ناصر دے والد صاحب زیفہ دائی پاک دائی دو سوٹ دی ٹیک تے نال کھڑی تیادی اغازی جی اما میں تنی کیا لگ دی ہاں تو میری اما میری سردار تے میری سینی تو مار نہیں سنین میری بی بی آدھ یہ مار سمجھے نہیں تا میں حکم رہن جی میں چڑھیں ہک دفع لہ آدھ اما کیوں بی بی آدھ یہ تے کھو میں دو خیم منظر دکھا ہاں پچھے بے شک تور بن بے جوانا اولد تھا یباس اگو پاک کندی دائی پچھو الماوالا پہلا خیمہ حسین دی لٹی ہوئی تھی زمین دلی کے مار کے بے دی آر یہ جا 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 پہ کس اور کوئی نہ رہے میں کوئی زیوان جو لٹی یقین وین یہ سالہ جوانی ہوئی بسم اللہ آرے جا جا میں کوئی دس آرہ روٹی یقین وین آرہ یہ نہ میڈا پہ کرے گے نہ شاہ بلا رہ گے آرہ یہ میں کوئی ڈس بن بسم اللہ جناب عباس تسلیل تھی بس اما بی بی آدھی نہ ہی خیمہ ہو رہ گئے کیڑا خیمہ جناب سجاد ہی کہا تو با کر دے سر دے نجھے ہاتھی جا سائے آدھ با کر دکھ دھول میں کچھ جا جا ملا آدھ آدھ میں پوچھ گی لہ کنا تا کی میں لوی لی آدھ نہ میلو چوب لہ ورد آدھ نا کدھ چوب پتی آدھ بسم اللہ آدھ آدھ میں کدھ خیم لے نا کدھ چوب پتی آدھ ضرح آدھ 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 میں گھوٹ ضرح خیم چوب پتی دیا کی آدھ آدھ چاچا بھی وہاں بدھائیں ایک بیدے گا لگ گئیں جنابِ عباد فرمیندن ہونڈا ساک کے ودے آدھے ہو آدھے چاچا میں کہا چوبہ نہیں لائیں میں کوڈا سی ون خیمِ لوی دے کی ویل پٹی دے کی ویل خادی میں موچ میں آدھے کیا تجویز ودہ پوچھتیں ذرا دیت اللہ نے نہ کوئی خیمہ راسی جیڑے پچھلی اپڑیا مریہ نال ودہ لائیں جی بھائی جی بھائی جی بھائی آدھے ذرا دیت اللہ نے نہ جی بھائی جہاں جی بھائی آدھے ذرا دیل لہ نے نہ کوئی خیمہ راسی نہ تک conditioner پوچھنے جیڑے پچھلی اپنیا مریا نال و دلاؤے عدلیت اللہ نے نہ کوئی خیم راسی